ایک طرف سے وضاحت کیوں نہیں آتی کہ یہ کسی ان کی طرف سے انڈیویجول کا بیان تھا ایک طرف آپ ایک طرف ہاکس کو پال رہے ہیں ایک طرف آپ ڈفز کو پال رہے ہیں آپ ایک بیلنسنگ ایک کے طور پر رکھ رہے ہیں اس کو لیکن میرے خواہد سے یہ تو اب جو پھر ٹارگٹ کلنگ کی طرف بات چلی چاہیے لیکن وہ کل بھی ہمارے پروگرام میں بھی آکے وہ یہ کہہ کے گئے دونوں پارٹیز کے اس میں لینڈ مافیا بھی شامل ہے اس میں ڈرگ مافیا بھی شامل ہے اس لیے میں نے آپ سے کلیر فکیشن کی تھی کہ آپ براہ کلیر نہیں مان رہی ہیں کہ وہ پولیٹیکل کلنگز تھی مگر بہت سے لوگ ابھی نہیں مان رہی ہیں دیکھیں پولیٹیکل کلنگز کی بات میں نے نہیں کی میں نے یہ کہا کہ اس میں سیاسی کارکران بھی شہید ہوئے اس میں عام شہری بھی شہید ہوا ہے اس میں ایک عورت جو کپڑے سکھا رہی تھی اس کو بھی گولی لگی وہ بھی مری ہے وہ شہری ہے اس کی جانمال کا تفض کرنا ہم سب کا فرض ہے زرفقہ مریضا صاحب کے بارے میں آپ نے جو کہا ہے آپ اس پر قائم ہے آپ نے کہا کہ ان کے خلاف سوہ موٹو نوٹس لینا چاہیے بلکل ہماری رابط کمیٹی نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان نہ کھپے کا لیکن یہ کافی دن پہلے کہا تھا جب آپ کے دوستی ہوتی ہے تب آپ کو خیال نہیں آتا نہیں نہیں یہ سوری 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 ہم اپنے موقع بڑے بلنٹلی اور بڑے کلیرلی بڑے سوفٹ سپکن انداز میں بیان کرتے ہیں لیکن ٹائمینگ بھی امپورٹنس ہے دیکھیں ہم پوائنٹسکور نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک سکر میں ایک تھوڑی سی وضاحت جا کروں کہ آپ کا متحدہ قومی مومنٹ کا وفد جو ہے کل بھی صدر آسف علی زرداری صاحب سے ملا ہے اگر آپ پلیس کل کی بات نہ کریں کیونکہ کل جو الفاظ ہوئے کل جو میٹنگ ایجنڈہ تھا ایک سکر میں اس کو ڈسکرس کروں اور تقلیق ہوگی کل فاروس صدر آسف علی زرداری صاحب سے مطالبہ کیا کل فاروس صدر آسف علی زرداری صاحب سے مطالبہ کیا کہ مرزا صاحب کو اٹھائیں دیکھیں کر چکے ہیں کل کیا اسی وقت کر لیا کل کیا سنیے سیشن آج صبح ہوا ہے میں تو سوال ہی کوئی اور پوچھ رہی ہوں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو سیشن کب ہوا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بی بی سیشن آج وہ ہے سبح میں نے پاکستانہ کھپے کا نعرہ لگایا وہ کب لگایا تھا اسی بات کیا دیئے پلیس کونٹیکٹ دی پرائم منسٹر میں تو کل کی بات کر رہی ہوں دیکھیں اچھا یہ بات میری بات کا جواب دیدیں پرس کریں بھائی کبھی فون آ جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مفامت کریں تو مفامت ہو جاتی ہے پہلے بھی ہوئی جو کہ ہو چکی ہے تو یہ اس والی کو آپ ببارہ اس واقعے پہ پھر بھی کہیں گے سمو موٹر نوٹس نہیں آپ پھر پیچھ لیں رہیں گے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مطالبہ آپ قائم رہے گا جہاں تک مفامت کی بات ہے پاہ تحریک علتاوس میں بھائی آسیف علی زدادی صاحب کی جو مگنامٹی ہے سب سے زیادہ جو مفامت ٹرانسفر ہوئی ہے گراس روٹ لیول پر وہ اینگیم کی طرف سے ہوئی ٹھیک ہے یہ آپ کا بیان ہے مگر میں سے آئیں کچھیں کچھیں وقفے کی طرف جانا ہے آئیڈنٹیکل اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں مفامت کی بات ضرور کرنے چاہیے ہیں وقفے کے بعد اس سے بات کریں گے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہم جاننا چاہیں گے کہ دونوں پارٹیز کی گریونسز کیا ہیں وہ لوگ کچھ بتا بھی رہے ہیں مزید جانیں گے وقفے کے بعد دیکھتے رہے اس نام وقت سے موسیقی ورکم بیک وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں ہیں اس تمام سٹیٹمنٹس کی جو آج پورا دن پاکستان پرس پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ ایک دوسرے کے بارے میں دیتی رہی کہا جا رہا ہے کہ شاید اب سفر دوبارہ مفامت کی طرف چلا جائے گا چاہم مفامت اچھی بات ہے وہاں ایک امپورٹن سوال ہے اظہار صاحب جو آپ سے وقفے سے پہلے بھی ہم نے پوچھا کہ آپ نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ اٹھایا آپ کی پارٹی کا ایک سٹانس ہے کہ زلفقام مززہ صاحب کے سٹانس پر آپ چاہتے ہیں کہ سوہ موٹو نوٹس دیا جائے آپ کی اگر مفامت ہو جاتی ہے تو آپ یہ مطالبہ برقرار رکھیں گے پاکستان کے خلاف پاکستان کے سالمے تبقہ کے خلاف کسی بھی قسم کا نہ کوئی کوئی الیکشن ہوتا ہے نہ کسی بھی قسم کی کوئی مفامت ہوتی ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اس کے خلاف کوئی بنارہ لگا چاہے میں آپ کوئی بھی وہ اس کے اوپر کمپرومائز ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کی اپنا مطالبہ قائم رکھیں گے چاہے آپ کی آپس میں مفامت ہو جائے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ثبوت ہونے چاہیے اس کو انکوائر ضرور کرنا چاہیے اگر یہ جذباتی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کی ماذرہ تونہیر ہونے چاہیے سمپلی اتنا کریج ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی میں ماذرہ چاہتا ہوں یہ کریج کیوں نہیں ہے یہ کریج ہونا چاہیے دیکھیں فریحہ میرا خالق ہے کہ یہ مختلف اوقات میں مذہر پکار مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں ملتے ہیں بات کرتے ہیں وہ جو ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا تھا وہ ظاہری بات ہے کہ ہی وہ ایموشنل اس وقت بین عزیز شہید صاحبہ کی برسی کا موقع تھا وہاں سب ایموشنل تھے کہ ایموشنل سٹیٹمنٹ دیا کچھ لوگ اس طریقے سے اظہر نہیں کر سکتے اس لکھ کیوں متحدہ اٹھا دیا یہ تو میں تو یہ سوال میرا ان سے بھی ہے کہ یہ آج انہوں نے اٹھایا یہ جو ان کی کل ملاقات ہوئی ہے ان کے وفت کی عاصف علی زرداری صاحب سے اور سے پہلے ہوتی رہتی ہے سی ایم صاحب سے مختلف اور کمیٹیز میں یہ تو اس کے بات اٹھائے نہیں حسن سے پوچھتے ہیں حسن آپ کے کیا نہیں آپ نے یہ کہا کہ آج یہ نکتہ کیوں اٹھایا دیکھیں اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کچھ ایشیوز رہے ہیں جن پہ ہمیشہ سے اختلاف آت رہا ہے دونوں پارٹیز کو بلکہ این پی کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں اور جب بھی ایک ایسے پوائنٹ پہ وہ پہنچتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کارڈ کھیلا جائے تو وہ کارڈ استعمال کیا جاتا ہے آپ نے ایک بہت ویلیڈ پوائنٹ اٹھایا کہ اگر ابھی مفاہمت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا سٹریٹیجی ہوگی دیکھیں اس سے پہلے سی سی پیو کراچی کے بھی ریموول کے مطالبات آ چکے ہیں آئی جی سندھ کے بھی آ چکے ہیں اور بہت ہی ایک انکومپرمائزنگ ٹون میں آئے تھے لیکن پھر مفاہمت ہوئی اور وہ سٹانس چینج ہو گیا تو بظاہری دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست مسلحت پسندی کا شکار ہو گئی ہے تو پرنسپلز جو ہیں ان کی اہمیت نہیں رہی ہے بلکہ جو ایشیوز ہیں ان کو کارڈ کے طور پر کھیلا جاتا ہے جب مناسب وقت آیا تھا جب اس کی ضرورت پڑتی ہے کیا اگر آج مفاہمت ہو جاتی ہے تو کیا جو ایشیوز ہیں جو اختلافات ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان کرمینل ایکٹیویٹیز پر مثال کے طور پر یا دیگر جو دوسری ایشیوز ہیں کیا وہ ایشیوز ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے شرمیرہ آپ کے دوسرے جو ساتھ آپ کی پارٹی ہے کوالیشن پارٹی ان پی ان کا بھی آج بیان آ گیا آج یہ دیل صاحب کہتے ہیں اگر کراسی میں پختونوں کا قتل بند نہیں کیا گیا تو ہم بھی آپ سے الگ ہو جائیں گے دیکھیں میں تو یہ بارہا یہ کہہ رہی ہوں کہ پختونوں کا قتل ہو یا ایم کیو ایم کے کارکنان کا ہو یا پیپلز پارٹی کے ہو یا کسی عام شہد کا ہو آپ کی پارٹی کو کیوں لوگ نشانہ بنا رہے ہیں بار بار ہوں کیا کریے ہیں اس اس وجہ سے کیونکہ پارٹی جو ہے وہ پاور کے اندر ہے ظاہری بات ہے ہم سٹیک ہولڈرز ہیں متحدہ قومی مومنٹ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اے این پی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہم ان کو بھی ہر ایشیو پہ نیشنل اور پروینچل ایشیو پہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم ہر کلنگ کو کنڈیم کرتے ہیں اور آج بھی ہم نے یہی کیا جب ظاہر مرزا صاحب نے دیکھیں دکھ ہم سب کو ہے اور بینگ ہوم منسٹر ان کو سب سے زیادہ دکھ ہے دیکھیں کرمنل ایلمنٹ کسی کی بھی رینک میں ہو سکتے ہیں آفٹر اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہے ہمیں اپنی اپنی رینکس میں دیکھنا ہے آج لڑکے بیانات دے کے کیا فائدہ ہوا وہ جو لوگ جو ہلاک ہو رہے ہیں کیا ان کے لوائکین کو فائدہ ہوا یا جو لوگ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ہمیں آگے مگر وہ تو بڑا سخت بیان دے رہے نا وہ تو کہیں ظنفیقہ محضہ صاحب کو چھوٹ دیوی ہے چھوٹ دیوی تو ملک تباہ ہو جائے گا ملک ٹوٹ جائے یہ کچھ فگرز آپ کو دینا چاہتا ہے ایک سیکنڈ سول دیتے ہیں شمیلہ سول دیتے ہیں ان کے فگرز گو ہے اپریل میں جون میں سیپٹیمبر میں جب جب یہ واقعات ہوئے اکیس سو افراد گرفتار ہوئے اکیس سو افراد گرفتار ہوئے ایسے چھو اس کو کلیر کٹ یہ آورڈر دیئے گا کہ صرف اردو بولنے والے آفراد کو پکڑنا ہے کس نے آورڈرز دیا ایسے چھو کو کون آورڈر دیتا ہے آپ مجھے مرکائیں کس نے آورڈرز دیا پولیس ہائی اپس نے پولیس ہائی اپس نے سرسعیت تھانے کی حدود میں ایسے چھو کی بات کر رہا ہوں ایک موبائل چھینہ گیا دو غیر اردو سپیکنگ نے موبائل چھینہ ہم نے جا کے جب تھانے ایف آئی آر کر رہے ہیں کہلیں جی ابھی تو ایشو ایسے چل رہا ہے ہم کسی بھی نون اردو سپیکنگی خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے کلیر کٹ ایسے چھو اس کو میسیج دیا گیا کہ وہاں سے جتنی زیادہ گرفتاریاں کی جائیں وہ زیادہ میکسمن تھانے بھرے جائیں ستر ستر افراد میری کونسیسمنسی سے ایک سو ستاسی افراد پکڑے گئے ہیں جو پورا ایک دن جیل کسٹیڈی کاٹ کے جج کے آگے جا کے زمانت پر بھری ہو کر رہے ہیں میری بات سکتے ہیں سانے آشورہ پر سیڈی جی کے نے اگر ایک مووی دکھا دی تو اس میں اتنا تلملانے اور اتنا اس میں چیخ پا ہونے کی کیا بات تھی ہم نے میڈیا کو دکھایا نا میڈیا کے ذریعے میڈیا کو دکھایا اُلٹا اس کے اوپر اتنا بہو سے ماویا دل میں رکھ لیا ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ ان کا پاکٹت میکسی انہیں بہو سے ماویا نہیں رکھا میڈیا کو دکھانے سے پہلے آپ صرف سندھ پولیس کو بھی دکھا دیکھیں پلیز شکر میرا میری بات کمیٹ ہوں گے نا میں دو منٹ میں بھی بات کمیٹ کرتا آشورہ کے اوپر پولیس کی نائلی ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں دس بجے ڈبل سواری کا نوٹیفکیشن نکلا آج بارہ بجے سے ڈبل سواری پر پابند دی ہے دو گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کے اندر پورے کراچی میں ساڑھے سا سو افراد بے گناہ افراد جو آفس سے واپس آ رہے تھے ان کو گرفتار کر لیے گا کیونکہ جی میڈیا پر سلائٹ چل گئے گا لیکن پولیس کے معاملے میں آپ کی پوزیشن بھی تھوڑی سی بھیک ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس کے پر بھی سیاسی جماعتوں کا پریشر ہوتا ہے ہمارا تو سپاہی کوئی نہیں سنتا جناب آپ کیا پریشر کی بات کر رہے ہیں ہمارا تو سپاہی کوئی نہیں سنتا ہماری تو سیکیورٹی پر جو گارڈ آمین یہ نا وہ نہیں سنتا ایک سیکنڈ میں آپ ایک سیکنڈ اظہار اب ذرا سن لیں آپ کی بات مجھے پتا ہے